گرم پین کے اندر آپ نے بھی سیمپو کا اسی طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ اس چیز کا استعمال بڑے بڑے فائف سٹار ہوتل بڑے بڑے ریسٹورینڈ میں یہاں تک کی جہاں پر بھی آپ کوئی شادی میں فنکشن میں جائیں گے تو وہاں پر اس چیز کا جرور استعمال کریں گے اور اسی کے ساتھ ہمیں اس کے اندر کول گیٹ بھی ایڈ کرنی ہوگی جو بھی آپ اپنے گھر میں رگلول ٹوٹ پیس کا استعمال کرتے ہیں اس کو آپ اس طریقے سے اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اور ان سبھی چیزوں کو آپ کو اچھے سے مکس کر لینا ہوگا اب آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا پاگل پنتی ہے اس طریقے سے سیمپو کو گرم کڑائی یا پین کے اندر کون ڈالتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کول گیٹ کون ڈالتا ہے ایسے تو ہمارا سارا کا سارا سیمپو اور کول گیٹ خراب ہو جائے گا تو یہ سوچنا آپ کا بہتی زیادہ غلط ہوگا دوستو کیونکہ اس سے ایک بہتی خاص اور کمال کی چیز گھر پہ بن کے تیار ہو جاتی ہے جس سے آپ اپنے ہر دن کے پیسے بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے جو کام کو ہے وہ بہتی زیادہ آسان کر سکتے ہیں کیسے چلی آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے آپ کو اس کے اندر جو ہے آدھا نیمو بھی ایڈ کر دینا ہوگا اور آدھا نیمو ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کر دینا ہوگا بیکنگ سوڑا جیسے ہی آپ اس کے اندر بیکنگ سوڑا کا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے جو ہے وہ فول کے باہر آنے کو تیار ہو جائے گا یعنی اس کے اندر جو ہے وہ جھگیاں بننی سٹارٹ ہو جائے گی یہ ہے کچھ الگ سا ری ایکٹ کرے گا اور پھر آپ کو جو ہے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہوگا اور کچھ اس طریقے سے آپ کو یہ سوکا سوکا سا جیسے ہی دکھائی دے جیسے آپ کو لگے کہ ہمارے جو یہ پین کے اندر ہے چپکنے لگ گیا ہے اس کے بعد آپ کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہوگا پانی جیسے ہی آپ پانی ایڈ کریں گے تو آپ کو اس کے اندر تھوڑی سی جھگیاں بنتی ہوئی دکھائی دے گی اور جیسے جیسے یہ پانی جو ہے وہ گرم ہوتا جائے گا اس کے اندر سے یہ جھگیاں باہر آتی ہوئی بھی آپ کو دکھائی دے گی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیز تو بہتی زیادہ ویسٹ ہے کیوں ہم اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں لیکن اس کے جو اینڈنگ ریجلٹ دیکھیں گے تو دوستو آپ بولیں گے کہ یہ تو بہتی کام کی چیز ہے اور اسی چیز کو ہم گھر پہ اپلائی کریں گے کسی دوسری چیز کو ہم گھر پہ استعمال ہی نہیں کریں گے جیسا کہ میں نے بتایا ساتھ جیسے جیسے پانی تھوڑا اوبرنے لگے گا ویسے ویسے اس کی جو جھگیاں ہیں وہ باہر آتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں جگیاں جو ہے وہ باہر آنے کو تیار ہو چکی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا گینس کی فلیم کو جو ہے وہ بند کر دینا ہوگا کیونکہ جگیاں اچھے سے اس کی بند چکی ہے اچھے سے ہمارا جو یہ سٹیکچر ہے وہ تیار ہو چکا ہے یعنی مکس ہو چکا ہے اور آپ کو گینس کی فلیم کو جو ہے وہ بند کر دینا ہوگا اور اسے ہلکا تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے آپ کو چھوڑ دینا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں گینس کی فلیم کو ہم نے بند کر دیا ہے اور اس کا استعمال ہم کہاں کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں چلیے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کون سی کمال کی چیز یہ بن کے تیار ہوئی ہے ایک کٹوری میں ہم نے اس کو نکال لیا ہے اسی دوستو ہم اپنے گھر کے نونسٹک جتنے بھی برتن ہیں یا پھر جنگ لگے ہوئے برتن ہیں کوئی بھی آپ کے گھر میں کونہ کچونہ ہے اس کو آپ بہت ہی آسانی سے اور سرل طریقے سے اس طریقے سے صاف کر سکتے ہیں یہ چند ہی سیکنڈوں میں آپ کو صاف ہوتا ہوا دکھائی دے گا کیونکہ یہ اتنا پاور فل نسکہ بن چکا ہے کہ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ جنگ لگے ہوئے برتن جمی ہوئی گندگی آپ کے یہاں تک کی گھر کے واشویشن اکثر گندے ہو جاتے ہیں اگر ہم اجھے تین چار دن تک نہ دھویں تو اب دوستو آپ کے واشویشن پر کچھ اسی طریقے سے اگر گندگی جمی ہوئی ہے اور یہ گندگی کے داگ دھبے ہیں جو جا نہیں رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا بس اس کا استعمال کر لینا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں گندگی اس میں بہت زیادہ جمی ہوئی ہے کالا کالا پنسہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے نہ کی دوستو یہ آسانی سے جاتا ہے یہ ہمارے جو ہاتھ ہے جب ہم اس کو گھستے ہیں تو درد بھی کرنے لگ جاتے ہیں لیکن اس کی مدد سے آپ کا جو یہ واشویشن ہے ایک دم بلکل نیا سا چمچوانے لگے گا اور بہت ہی آسانی سے اور سرل طریقے سے جو ہے اس واشویشن کو ساف کیا جا سکتا ہے چاہے اس کے اوپر کتنی بھی گندگی کیوں نہ جمی ہو بینا محنت اور بینا جھنجٹ کے آپ اس کو ساف کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی اور سرل طریقے سے اس کے اوپر کی جو گندگی ہے وہ جا چکی ہے اور اب دوستو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس میں ایک بار ہلکے ہلکے ہاتھوں سے گھوما کے سکرابر کی مدد سے ہمیں اس واشویشن کو دھو لینا ہوگا اس کے اینڈنگ ریجلٹ بھی ماں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت ہی کمال اور بہت ہی شاندار کہ اس کے اینڈنگ ریجلٹ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس سے دوستو کیمیکل کی چیزوں سے تو آپ بچے ہی بچیں گے ساتھ میں آپ کے ہاتھوں کو بھی کوئی نقصہ نہیں ہوگا تو اس طریقے سے دوستو آپ اپنے گھر کا کوئی بھی کھچونہ ہو اس پر گند کی جم چکی ہے داگ دھبے اگر آ چکے ہیں تو اس چیز سے آپ اسے بہت ہی آسانی اور سرل طریقے سے ساپ کر سکتے ہیں اگر آج کی ہماری یہ خاص انفرمیشن ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک شیئر کومنٹ کریں دنیا کے کون سے کونے سے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ ہمیں جرور بتائیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو تھینکس کر سکو میں چلتا ہوں دوستو مجھے دیجئے الویدہ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان رکھے گا جانے سے پہلے آپ ہمارے فیسوک پیز اور یوٹیوب چینل کو جرور فولو سسکرائب کر لیں تاکہ ایسی دیر ساری انفرمیشن ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے اپنا قیمتی سمیہ ہمیں دینے کے لیے آپ سبی کا تہہ دل سے بہت بہت دھنیواد با بائی